اگر کسی نے جاپان آنا ہو اور وہ ویزٹ ویزا پر جاپان آ جائے اور اپنے ویزٹ ویزا کو کسی ورک ویزا میں کنورٹ کرنا چاہے تو اس کا کیا پروسیجر ہے اور کیا ایسا پوسیبل ہے بھی یا نہیں اور اگر پوسیبل ہے تو اس میں کتنا ٹائم رکھ سکتا ہے اور اس کرنے میں کوئی مسئلہ یا پریشانی یا دکت تو نہیں آئے گی جب سے میں نے اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا ہے مجھے سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال یہی ہے اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ اسی سوال کے جواب میں ہونے والی ہے اسلام علیکم یار کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوگا اور مزے کر رہے ہوگے تو جب سے میں نے اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا جیسے کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو جو مجھے سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے وہ یہ ہی ہے کہ کھا ورک ویزا شاہ کرا جو ہے وہ ہمیں اگر ہم ویزیٹ ویزے کے اوپر جا پر جا پا آ جاتے ہیں اور اپنا چاہا Gray Grad اور اسی دوران اگر ہم کسی کمپنی کو پروچ کرتے ہیں اور کمپنی جو ہے وہ ہمیں لینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور کیا ہمیں وہ جو ہمارا ویزٹ ویزا ہے وہ ورک ویزا کے اوپر کنورٹ ہو جائے گا یہ نہیں اور اگر ہو جائے گا تو اس کو کتنا ٹائم ریکوائر ہے اور یہ جو سارے کا سارا جو پروسیجر ہے یہ کتنا ٹائم پیریڈ میں مکمل ہو جائے گا تو یہ سوال جو ہے وہ مجھے سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے ابھی تک کے لیے اور اس کے لیے جو ہے وہ آج یہ ویڈیو جو ہے وہ میں بنا رہا ہوں اور لٹس ہی کے اس کا پروسیجر کیا ہے جاپان جو ہے وہ آپ کو ویزٹ ویزا جب دیتا ہے تو وہ تقریباً آپ کا جو ڈیوریشن جو ہوتا ہے آپ کے پہلے ویزٹ ویزے کا اگر آپ کا لگتا ہے تو وہ تقریباً آپ کا پندرہ سے بیس دن کا ویزا ہوتا ہے جس میں آپ جاپان جو ہے وہ گھوم سکتے ہیں ہاں ہوا ہوتے ہیں جو ہے اور اس ایزے طورسٹ آپ جو ہے یا ہاں پر آپ کی وہ ویزا کے گرائی ہے اس کے اندر آپ Who am Two س смог آسکتے ہیں اور آپ جب یہاں پر آتے ہیں تو آپ ڈیفرینٹ سٹیز کو ڈیفرینٹ کو زمانا فرمارہ و Amelia آسکے آپ کے چیز دن کا اگر آپ کو وزن کر سکتے ہیں اور جہاپنیس کلچر آضار bolehان وجمfounder are kept to the Japanese Weade país اسی کے اندر جو ہے وہ آپ نے آنا ہوتا ہے اور آ کے جاپان کا جو بھی آپ کا پلان ہے یہاں پر آ کے گھومنے پھرنے کے آپ اس کے اکورڈنگ جو ہے یہاں پر گھومتے پھرتے اور پھر واپس آپ اپنے کنٹری میں چلے جاتے ہو تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جیسے ویزٹ ویزا آپ نے پندرہ بیس دن کا ویزٹ ویزا لیا اور جاپان میں آپ ونس انٹر ہو گئے اور اندین آپ جو ہے وہ یہاں پر رک جائیں اور رک کر جو ہے وہ آپ اپنی کسی کمپنی کو اپروچ کریں تو اس صورت میں جاپان کی امیگریشن جو رولز ہیں اس کے مطابق آپ ایک الیگل امیگرینٹ ہو جو یہاں پر آپ رہ رہے ہو کیونکہ آپ کے پاس کوئی لیگل ریزن نہیں ہے یہاں پر رہنے کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ کا جو ویزا تھا وہ پندرہ سے بیس دن کا ویزا تھا اور آپ یہاں پر اس سے زیادہ ایکسیڈ کر رہے ہو یعنی کہ آپ پندرہ سے بیس دن گزار کے اس کے بعد یہاں پر جو رہ رہے ہو اس کے بعد جیپان کے رول کے حساب سے آپ یہاں پر ایک اللیگل طریقے سے یہاں پر آپ رہ رہے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہاں پر کوئی کمپنی اپروچ کرنا چاہ رہے ہو تو آپ اوریڈی ایک اللیگل امیگرینٹ ہو تو یہاں پر آپ کے ایک اچھا امیج نہیں ہوگا اور آپ کو ایسے آپ کو ایک سٹیٹس لینا پڑے گا جو کہ آپ امیگریشن کو اپروچ کرو گا اور جا کر آپ یہ بتاؤ گا ان کو اپنی ساتھ سیٹویشن اور آپ کو ایک اسائیلم یہاں پر جس طرح ہم کہتے ہیں کہ امرجنسی اسائیلم یا آپ ایک کلیم کر سکتے ہیں اور اس کو ایک سٹیٹس دے دیتے ہیں جیپان کے رولز اور گورنمنٹ جو ہے آپ کو ایک سٹیٹس دے دے دی اور اس سٹیٹس جو ہے آپ کا رفیوجی سٹیٹس ہوگا جس میں آپ کو چھ مہینے کا یا نو مہینے بعد آپ کا جو وہ سٹیٹس ہے وہ آپ کو بار بار رینیو کروانا ہوگا رفیوجی سٹیٹس جو ہے وہ بیسیکلی کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا یعنی کہ اس میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور آزادی سے تو بالکل نہیں رہ سکتے اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ آپ یا تو اگر آپ کو رفیوجی سٹیٹس ملنے کے بعد کیا اگر آپ کو جاپان جو ہے وہ ورک لاؤ کر دے تو پھر تو بات ہے بٹ یہاں پر آپ ورک نہیں کر سکتے کیونکہ یہ لیگل نہیں ہے اور اگر آپ فر اگزامپل یہاں پر آتے ہو اور آکر رفیوجی سٹیٹس آپ کو مل جاتا ہے اور دین آپ جو ہے یہاں پر کام کرتے ہو کسی کے ساتھ یہ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کام کرنا بہت مشکل ہے اگر آپ کو کوئی کام مل جاتا ہے تو وہ ایک ایلیگل ایکٹ ہے ایٹسیلف اور اس کے علاوہ آپ جو ہے یہاں پر اگر کام کوئی آپ کو کام دیتا ہے تو وہ آپ کا نجائز فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ ہے ہی ایلیگل اور آپ کو تو جوب اللہ ہی نہیں ہے پہلے چھ مہین یا نو مہین ہے جو اس کا رفیوجی سٹیٹس ہوتا ہے اس کے اوپر تو آپ کو جو ہے وہ ایک انتہائی گندی جگہ پر چھوٹے چھوٹے کنٹینرز میں جو ہے وہ رکھا جاتا ہے اور آپ جو ہے وہ بالکل ایک جانوروں والی زندگی جو ہے وہ ایک رفیوجی گزار رہے ہوتے ہیں نورمالی حالات میں یہاں پر اور یہاں پہ کافی غلط طریقے سے ان کو جو ہے نا مس یوز کیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے نا سیلری وغیرہ بھی ہینڈ ٹو ماؤت ہی دی جاتی ہے جس میں وہ میکسیمم یہاں تو اپنا کھا سکتے ہیں یا وہ اپنے روم رنٹ وغیرہ پے کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ان کو کچھ سیونگ وغیرہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا پاسپورٹ وغیرہ رکھ لیا جاتا ہے اور پھر آپ کو جو ہے وہ آپ کی جو مومنٹس ہیں اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے جو کہ آپ کا اونر ہوتا ہے یا جو کمپنی جس میں آپ کام کر رہے ہو وہ کمپنی جو ہے وہ کوئی لیگلائز جو لیگل کمپنی ہوتی ہے اس طرح آپ نہیں کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ بیسیلی جو جس طرح بیسنس مین ہوتے ہیں بیسنس کمیونٹی ہے جو وہ آپ کو اپنے پاس رکھ سکتی ہے لیکن اس میں کوئی legality نہیں ہوتی یعنی کہ سارا کام ہی illegal ہو رہا ہوتا ہے تو اس لئے یہ کافی مشکل ہے پہلے جو ہے وہ ایسا ہوتا تھا کہ چھے مہینے میں جب آپ کو ایک status مل جاتا سارفیجی جو اس میں آپ کو کام کرنے کی permission ہوتی تھی کیونکہ زیاری بات آپ نے چھے مہینے جو ہے وہ کھانا پینا ہے اور رہنا ہے تو اس کا خرچہ کہاں سے نکال ہو گیا تو پہلے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو جو نیو پالیسی ہے اس کے مطابق یہ کافی مشکل ہوتا جا رہا اور انہوں نے اس کو بین کر دیا اور آپ پہلے نو مہینے جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی کام نہیں کر سکتے اپنے ریفیجی سٹیٹس کے اوپر تو یہ کافی ایشو والی بات ہے اور آپ کو جو ہے نا وہ مطلب پہلے نو مہینے کہ اگر آپ واقعی یہاں پہ آنا چاہ رہے اور ریفیجی سٹیٹس کے اوپر آپ survive کر سکتے ہو اپنے آپ کو آپ سمجھتے ہو کہ آپ یہاں پہ آ کے survive کر لوگے اور آپ کو اس چیز پہ کوئی ایشو نہیں ہے تو اس میں اگر آپ کے لیے جو ہے نا وہ پہلے سال کے لیے آپ کے پاس اتنی amount ہونی چاہیے پاکٹ میں کہ آپ جو ہے وہ یہاں پر survive کر لو اس کے بعد جو ہے وہ حالات جو ہے نا دیفرنٹ ازاری بات ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک آپ ایک well educated بندے ہیں اور آپ جو ہے یہاں پر آئیں گے اور آ کر جو ہے وہ آپ ایک اچھی job آپ ڈھونڈنے لگیں گے as a refugee status تو پھر سائری بات ہے جو refugee status ہے وہ جپان میں یہاں کہیں بھی عربی پوری دنیا میں کوئی اتنا اچھا status نہیں count ہوتا کیونکہ آپ ایک illegal immigrant ہیں اور آپ نے asylum claim کیا ہوئے دوسرے ملک میں جا کر تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک اچھی job لینا اور ایک اچھی job مل جانا یہ سونے پر سوہاگے والا کام ہوتا ہے لیکن جو یہ ہے ملتب اگر conclude کیا جائے اس بات کو تو i would suggest کہ اس طرح نہیں آنا چاہیے اور especially work visa جو ہے وہ اس طرح convert نہیں ہو سکتا اور اگر آپ visit visa لے کے یہاں پر آ رہے ہیں تو آپ کے پاس صرف ایک اوپشن ہے کہ آپ اپنے آبرا کے contacts اچھے بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کا for example کسی Japanese company کے ساتھ contact ہے ہو جائے تو آپ کو پھر بھی واپس ہی جانا پڑے گا اور پھر دوبارہ سے آپ کو جو ہے ویزا پروسس جو ہے وہ سٹارٹ کرنا پڑے گا اپنے country میں دوبارہ جا کر تو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے ویزٹ ویزا کو convert کر لیں اور اسی کو جو ہے وہ اپنے work visa میں convert کر لیں and then آپ کو آپ پاکستان واپس جائے ہی نہیں آپ نے اپنے country میں for example انڈیا کے ہیں اگر آپ تو آپ انڈیا بھی نہ جائیں پاکستان نہ جائیں اور آپ یہیں پر رکھتے ہوئے اپنے ویزے کا status کو change کر لیں اور پھر جو ہے وہ آپ یہیں پر آگے اپنی job start کر لیں ایسا یہاں پر possible نہیں ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو اچھے لگے ہوگی اسی طرح کی مزید ویڈیوز آنے کے لیے دیکھنے کے لیے جو ہے وہ like comment اور share ضرور کیجئے گا اور میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے